ہیلو گائیس کیسے ہیں آپ سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل سٹیڈی بھی دیب بھومی میں تو فرنس آج ہم سمانے ہندی سمانے ہندی کے پچاس بہو بکل پر پرشن دیکھیں گے کتنے سمانے ہندی کے پچاس بہو بکل پر پرشن دیکھیں گے فرنس ہندی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہم کو گورنمنٹ جوب دلانے میں سب سے زیادہ مدد کرتا ہے اگر آپ نے ہندی صحیح سے پڑھ رکھی ہے ٹھیک ہے فرنس تو آپ 20-22 نمبر آرام سے لائے سکتے ہیں ٹھیک ہے 30 میں سے 20 یا 22 نمبر آرام سے لائے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس کچھ لوگ ہندی کو ایک دم آسان سمجھتے ہیں کہ ارے یا اس کو کون پڑھ رہا ہے ہندی ہندی تو بیسے ہی آتی ہے لیکن وہ ان کی گلت سوچیں ٹھیک ہے فرنس آپ جتنا اور سبجیکٹوں کو ٹائم دیتے ہیں اتنا ہی ہندی کو بھی ٹائم دیں کیونکہ اس میں برتنی ہو گئی تصم تطباب ہو گئے ٹھیک ہے فرنس پریائے باچی ہو گئے محابرے ہو گئے اور بیاکران ہو گیا ٹھیک ہے فرنس بڑھ مالا جو ہے اسے کافی کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو اس میں میں نے پچاس کوشن انکلوٹ کی ہے دیکھتے ہیں کون کون فرنس چالیس پلس کوشن کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون چالیس پلس کوشن کرتا ہے چلی فرنس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پہلا کوشن ہے آج کا ساتھوہ بسپ ہندی سمیلن کب اور کہاں ہوا ٹھیک ہے فرنس دیکھیں ہندی بسپ سمیلن سے کوشن جرور آتا ہے تو ا انیس سو نینیانوے لندن برٹین ب دوہزار تین پارا ماری وہ سوری نام سی دوہزار ساتھ نیویورک امریکہ یا ڈ دوہزار بارہ جوہانس بارگ دکشن افریقہ تو فرنس ساتھوہ بسپ ہندی سمیلن جو ہوا تھا وہ ہوا تھا دوہزار تین پاری ماری وہ سوری نام کہاں پہ ہوا تھا دوہزار تین پارا ماری وہ جو کہاں پہ پڑھتا ہے سوری نام ٹھیک ہے فرنس چلیے دوسرا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوسرا کوشن ہے بھارت کی راستے بھاسطہ کیا ہے ا ہندی ب انگریجی س سنسکریت یا ڈ ان میں سے کوئی نہیں تو فرنس اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ڈ ان میں سے کوئی نہیں دیکھے فرنس بھارت کی راستے بھاسطہ کوئی نہیں ہے لیکن راج بھاسطہ ہے کیا ہے راج بھاسطہ ہے وہ کیا ہے وہ ہندی ہے لیکن راستے بھاسطہ وہ کوئی نہیں ہے ہم جلدی یلدی میں کیا کرتے ہیں اس کوشن میں یہی گلتی کرتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی میں ہندی کو ٹک کر دیتے ہیں کہ بھارت کی راستے بھاسا ہندی ہے لیکن نہیں بھارت کی کوئی راستے بھاسا نہیں ہے کہ بھل راج بھاسا ہے ٹھیک ہے راج بھاسا کیا ہندی چلیے تیسرا کوششن دیکھ لیتے ہیں تیسرا کوششن ہے بریج بھاسا کس وہ بھاسا کے انترگت آتی ہے تو اے پوروی ہندی بی پسچمی ہندی سی بیہاری ہندی یا ڈی پہاڑی ہندی تو فرنس بھاسا جو ہے وہ پسچمی ہندی کے انترگت آتی ہے چلیے چوتھا کوششن دیکھ لیتے ہیں چوتھا کوششن ہے دکشنی بھارت ہندی پر چار سبا کا مکھیالے کہاں استحت ہے اے ہیدراباد میں بی بنگلور میں سی چننے میں یا ڈی میسور میں تو فرنس دکشنی بھارت ہندی پر چار سبا کا جو مکھیالے استحت ہے وہ کہاں پہ ہے چننے مدراز میں کہاں پہ ہے مدراز چننے میں ٹھیک ہے مدراز ٹھیک ہے مدراز جس کو اب چننے بولتے ہیں پہلے اس کا کیا نام تھا مدراز چلیے فرنس پانچ پہ کوششن دیکھ لیتے ہیں نیمن میں سے کون آئیوگ بھا ورن ہے اے آ آ بی اپسن ای بڑی ای سی اپسن چھوٹا ہو بڑا ہو یا ڈی آ آ ٹھیک ہے فرنس تو جس میں آئیوگ بھا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے بی اپسن ہمارا صحیح ہے چلی فرنس چھوٹا کوششن دیکھ لیتے ہیں یا ورن کس کے یوگ سے بنا ہے ٹھیک ہے فرنس تو اے اپسن اب یہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے کس کے یوگ سے بنا ہے تو فرنس اس میں سب ہی اپسن جو آپ کو ایک سے لگتے ہیں لیکن جس جا کے نیچے ہلکا سا ہلند ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھلا تو اس سے ملکل جو ہے گیا بنتا ہے ٹھیک ہے فرنس یہ یہ کیسا ہے سیوکت بینجن ہے کیا ہے یہ سیوکت بینجن سیوکت بینجن کتنے ہوتے ہیں ہمارے چار کتنے ہوتے ہیں چار کون کون سے ہوتے ہیں گیا ترہ اور ایک چھا سے چھتری والا اور شرا ٹھیک ہے فرنس تو یہ چار جو ہیں سیوکت بینجن ہوتے ہیں چلی فرنس سات پہ کسیوکت دیکھ لیتے ہیں ہنڈی بڑھ مالہ میں سورہووکی کل سنکھ یا کتنی ہے ٹھیک ہے فرنس تو اے آف سن ہے اس دس بے آف ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے کل پوچھ رہا ہے اس نے کل لگا دے یہاں پہ کل سنگر کتنی ہوتی ہے فرنس تو کل سنگر کتنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تیرہ کتنی ہوتی ہے فرنس تیرہ اور وہ پوچھتا کہ ہندی بڑھ مالا میں سوال کتنے ہوتے ہیں تو آپ گیارہ لگاتے ٹھیک ہے فرنس کتنے لگاتے آپ گیارہ چلیے آٹھ پر کوششن دیکھ لیتے ہیں انو ناسک کا سنبند کس سے ہوتا ہے اے کیبل ناک سے بی کیبل مکھ سے سی ناک اور مو دونوں سے یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو فرنڈ آنو ناسک کا جو سمبند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناک اور مو دونوں سے کس تو ہوتا ہے ناک و مو دونوں سے چلی فرنڈ نامہ کوششن دیکھ لیتے ہیں نامہ کوششن ہے نیم لکھت میں سے پسچ سوار کون شtransٹ جھنے ہے indeed 300 30 سوار ہوتا ہے اگر شوار مدی شوار پوچھ رہا ہے کفر جیپ بولنے کا آدار پر تکھی اگر بھاغ بھاغ اور ایک پسچ بھاغ ہوتے ہیں تو اس میں B اپس اوپشن ہے جا اور دی designε ڈا تو فرنسز میں پس سور کونسا ہے اے کونسا ہے پس چور جو ہے وہ یہ ہے فرنسز میں تک اگر صور جو ہوتے ہیں اگر شور وہ کون کونسے ہوتے ہیں چھوٹائی بڑائی چھوٹائے اور بڑائے یے کون سہ ہوتے ہیں اگر شور مدی سور کے بات کرنے ہیں کون سا ہوتا ہے کہ پر آ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بچیں وہ کون سے ہوتے ہیں پس سور ڈھیک aitěquing趣 help ڈس دیکھ لیتے ہیں مز builders سور باتانا اس میں Business ڈس سوبر سور بٹا نا آپسان ای بی آفظ ہے اوپس تو آپ کے سابق سوار ہے وہ کونسا ہے وہ ہے ای کونسا بالا ہے ای چلیے فرنس گیار با کوشن دیکھ لیتے ہیں گیار با کوشن ہے برتنی کا سیدھا سمبند کس سے ہوتا ہے اے اچارن سے بی بولنے سے سی دونوں سے یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو فرنس اگر آپ کو اچارن صحیح ہوگا تو آپ کی برتنی صحیح ہوگی تو کس سے سمبند ہوتا ہے اچارن سے اگر آپ کو اچارن صحیح ہے تو آپ برتنی صحیح لکھیں گے چلیے 12 بہا کوشن دیکھ لیتے ہیں ر اپسن اگر اس طرح سے لکھا جاتا ہے یا b اس طرح سے یا c اس طرح سے اس طرح سے تو فرنس میں سوڑ برتنی جو ہے وہ کرپا اس طرح سے لکھا جانتا ہے کرپا اس طرح سے لکھا جاتا ہے چلیے فرنس تیرفا کوشن دیکھ دیتے ہیں تیروہ کوششن ہے سدھ برتنی کا چین کیجئے اے یہ ادھو پتن یا بی اس طرح سے ادھو پتن یا سی اس طرح سے ادھو پتن یا دی آدھو پتن ٹھیک ہے فرنس تو اس میں سدھ برتنی بتانی آپ کو کونسی ہے ٹھیک ہے فرنس تو کونسی آپ اس میں سدھ برتنی جو ہے وہ سی والا صحیح لکھا ہوا ہے ادھو پتن اس طرح سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس تو یہ اس میں سدھ برتنی ہے چلیے فرنس چودھ برتنی کا چین کیجئے تو اے کمودنی اس طرح سے مطلب کونسا ہے جو اس میں سدھ برتنی والا اے والا بی والا سی والا یا بی والا تو فرنس اس میں سدھ برتنی جو ہے وہ کمودنی اس طرح سے لکھا جاتا کمودنی کمودنی ٹھیک ہے فرنس اس طرح سے لکھا جاتا کمودنی چلیئے پندر بار کوشن دیکھ لیتے ہیں پندر بار کوشن ہے سودھ برتینی کا چین کرنا ہے خیال جو پرتیشتہ ہے اس میں کونسا والا سودھ ہے پرتیشتہ نہیں ہوتا پرتیشتہ ہوتا ہے چلیئے اور ہوئی ہے چلیے خیال سودھ بار کوشن دیکھ لیتے ہیں صithe پرتیشتہ ہوتا ہے میں بھی تو اوپسن اس طرح سے اوڈھو کی کرن لکھا جاتا ہے یا بی اس طرح سے یا سی اس طرح سے یا ڈی اس طرح سے ٹھیک ہے فرنس تو اوڈھو کی کرن جو لکھا جاتا ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اس طرح سے اوڈھو کی کرن تو ہمارا بی اوپسن صحیح ہے ستروا کوشن فرنس سود برتنی کا چین کرنا اس میں بھی ٹھیک ہے جو کبیتری جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اے اس طرح سے بی اس طرح سے یا سی اس طرح سے یا دی اس طرح سے ٹھیک ہے فرنس تو کبھی اتری جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے سی اپسن یہ جو لکھا ہوا کبھی اتری ٹھیک ہے کبھی اتری ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی اتری ہوتا ہے یہ کوشن فرنس کافی ریپیٹ ہوتا ہے کبھی اتری والا ٹھیک ہے فرنس چلیے اٹھاروے کوشن دیکھ لیتے ہیں اٹھاروے کوشن ہے سدھ بھرتنی کا چین کیجئے تو جو تشنا جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس جو تشنا ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے تو فرنس جو سی اپسن ہمارا لکھا ہوا جو تشنا وہ کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے جو تشنا جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس جو تشنا جو ہے اس طرح سے لکھا جاتا ہے تھوڑا سمیں اس طرح سے لکھا جاتا ہے فرنس تھوڑا جلٹی ہو گئی ہے ٹائپنگ میں جو اس طرح سے لکھا جاتا ہے جو تشنا جڈیسا جو یہ سطح سے لکھا جاتا ہے اوی چریں psychologists دیکھ لیتا ہے وہ نیس فوق خوشن سودھ آتنی کا چین کرنا آج اس میں بھی تو سوس رسا کس طرح سے لکھا جاتا ہے ٹھیک اٹھ اپ اس میں دیکھنا کون سو آپسن ہے جو سودھ لکھا ہوایں سودھ بڑھتے نہیں ہے تو ہمارا D option صحیح ہے سوس رسہ جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس چلیے 20 پا کوشن دیکھ لیتے ہیں سور سندھی کتنے پرکار کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے فرنس سور سندھی جو ہیں وہ کتنے پرکار کی ہوتی ہیں A 3 پرکار کی B 4 پرکار کی C 5 پرکار کی یا D 6 پرکار کی تو فرنس سور سندھی جو ہوتی ہیں وہ ہماری 5 پرکار کی ہوتی ہیں کتنے پرکار کی ہوتی ہیں 5 پرکار کی کون کونسی ہوتی ہیں دیرگ سندھی کونسی ہوتی ہیں دیرگ سندھی گر سندھی بردی سندھی یڑ سندھی اور آیادی سندھی تو سور سندھی کتنے پرکار کی ہوتی ہیں 5 پرکار کی دیرگ سندھی گر سندھی بردی سندھی یڑ سندھی اور آیادی سندھی چلیے 21 پا کوشن دیکھ لیتے ہیں 21 پر کوششن ہے ان میں کون سوار سندھی کا ادھاران ہے ان میں سے کون سوار سندھی کا ادھاران ہے اے سنیوگ بی منوہر سی نمسکار یا دی پابن تو اس میں جو سوار سندھی ہے وہ کون سا ہے پابن کون سا ہے پابن دیکھیں اس کی اب جب اس کو ہم توڑیں گے تو پو پلس ان ٹھیک ہے فرنس اس کا او اور اس والے کا اا کیا بنتا ہے اب اور اب کس میں ہوتا فرنس آیادی میں لیکن اوپسنوں پوچھنا کرتا ہے سوار سندھی لیکن ہے کس کا آیادی سندھی کا ٹھیک ہے پابن کس کا ہے آیادی سندھی کا چلے فرنس 22 پر کوششن دیکھ لیتے ہیں پویتر میں کون سو سندھی ہے اے یڑ سندھی بی گڑ سندھی سی آیادی سندھی یا ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ سندھی ہوتی ہے آیا دی چلیے تیسوہ کوشن دیکھ لیتے ہیں تیسوہ کوشن ہے نیر تھک کا صحیح سندھی بچھید ہے ٹھیک ہے فرنس اس میں جو ہے نیر تھک جو ہوتا ہے اس کا سندھی بچھید کس طرح سے ہے تو آپ آپس میں دیکھ کے بتائیے کون سا والا صحیح ہے یہ والا صحیح ہے پلس ارثک یا یہ والا صحیح ہے نیر پلس ارثک یا سی والا صحیح ہے نی پلس ارثک یا ڈ والا ہے نیرہ پلس ارثک ٹھیک ہے فرنس جو نیرہ ارثک کا جو سندھی بچھے تو صحیح وہ ہوتا ہے نی پلس ارثک کونسا ہوتا ہے نی پلس ارثک ہمارا سی اوپسن یعنی صحیح ہے چلیے چوبیسوا کوششن دیکھ لیتے ہیں چوبیسوا کوششن ہے نیم لکھی سب دو میں سے کس میں سور سندھی ہے ٹھیک ہے فرنس اس میں آپ کو سور سندھی بتانی ہے کس میں سور سندھی ہے تو اے اتیب میں بی رجنیس میں سی تپوگڑ میں یا ڈی سرچار میں ٹھیک ہے فرنس تو رجنیس جو ہے ٹھیک ہے رجنیس میں جو ہے فرنس وہ سور سندھی ہے کس طرح سے دیکھیں رجنی پلس ایس ٹھیک ہے تو اس کا ای ہو گیا پلس اس کا ای ہو گیا ٹھیک ہے فرنس تو بڑا ای بن گیا تو کیا ہو گیا ہمارا رجنیس اور رجنیس قسم ہوتا ہمارا مطلب ای بیال جو ہوتا وہ کس میں ہوتا دیرگ سندھی میں کس میں ہوتا دیرگ سندھی میں ٹھیک ہے فرنس چلیے پچیس با کوشن دیکھ لیتے ہیں پچیس با کوشن ہے بنو اس دیرگ سندھی میں کونسی سندھی ہے ٹھیک ہے فرنس تو اے دیرگ سندھی بی گرد سندھی سی بردی سندھی یا دی یار سندھی ٹھیک ہے فرنس تو بنو اس دیرگ سندھی میں جو ہے ہماری وہ کونسی سندھی ہے وہ ہے ہماری بردی سندھی چلے فرانس 26 وقوشن دیکھ لیتے ہیں 26 وقوشن ہے گروہ اپدیس میں کونسی سندھی ہے اے دیرگ سندھی بے گروہ سندھی سی بردی سندھی یا ڈیر سندھی ٹھیک ہے فرانس تو گروہ اپدیس میں جو کونسی سندھی ہے وہ ہے دیرگ سندھی کونسی سندھی ہے دیرگ سندھی دیکھیں کس طرح سے لکھتے ہیں جب سندھی بچیت کرتے ہیں تو گروہ پلس اپدیس کیسے لکھتے ہیں گروہ پلس اپ دیس گروہ او پلس او ملکے کیا بنتے ہیں او تو ہمارا دیگ سندھی میں کیا کہہ ہوتا ہے چھوٹا یہ بالا آتا ہے چھوٹا ا اور او آتا ہے یہ تینوں آتے ہیں ہمارے دیگ سندھی میں ٹھیک ہے فرنس گروہ اپ دیس میں کونسے سندھی ہوگی ہے ہماری دیگ سندھی کونسی ہے دیگ سندھی چلیے فرنس ستہ ایس بہر کوشن دیکھ لیتے ہیں پرکھیات میں اپیوکت اپسرگ بتانا ہے اپسرگ جو ہوتے ہیں اپسرگ کونسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ آگے ایک سائیڈ میں لگتے ہیں جو آگے ایک سائیڈ میں لگتے ہیں وہ اپسرگ ہوتے ہیں اور جو پیچھے ایک سائیڈ میں لگتے ہیں وہ کونسے ہوتے ہیں وہ پرتیائے ہوتے ہیں تو فرنس آپ کو پرکھیات میں بتانا ہے کہ پرکھت اپسرگ کونسا ہے ٹھیک ہے تو ا پرے بی تے سی پرکھ یا ڈ آت तो پرخیات میں जो histor muster वो कौन सा है? Pre अच्छा, ठीक है? क्वोन सो 흡़क है? Pre 28 पर question देख लेते हैं निर्वासित में प्रित्याय बताना प्रित्याय कौन सा होते हैं? जो सब्दी के पीछे की side में लगते हैं? जो सब्दी के पीछे लगते हैं ست میں ہے اس میں کونسا پرتیا ہے ایت کونسا ہے ایت نیروا ست ٹھیک ہے فرنس تو ڈیو اپسن ہمارا صحیح ہے چلی انتیسوہ کوششن دیکھ لیتے ہیں انتیسوہ کوششن ہے کس سبد میں آبا پرتیا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے فرنس کس سبد میں آبا پرتیا ہے نہیں ہے اے دکھاوا میں بی چڑاوا میں سی لابا میں یا ڈی بھولا میں تو فرنس لابا میں ٹھیک ہے اس میں آبا پرتیا ہے نہیں ہے باقی دکھاوا میں بھی ہے چلاوا میں بھی ہے اور بھولاوا میں بھی ہے ٹھیک ہے فرنس چلیے تیسوہ کوششن دیکھ لیتے ہیں تیسوہ کوششن ہے سماس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرنس سماس جو ہے وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو سماس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں فرنس وہ ہوتے ہیں چھے پرکار کے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں فرنس چھے پرکار کے چلیے سماس میں پور بھپد پردھان ہوتا ہے تو اے دند سماس بی بھوبریہ سماس سی ابھی بھائب سماس یا ڈی کرم دھاریہ سماس تو فرنس جو ابھی بھائب سماس ہوتا ہے اس کا پور بھپد جو ہوتا ہے وہ پردھان ہوتا ہے چلیے 32 سماس میں بی سیشن کا سمبند ہوتا ہے تو اے کرم دھاری سماس میں بی دیگو سماس میں سی بھوبری سماس میں یا ڈی دند سماس میں تو فرنس کرم دھاری سماس میں بی سیشن کا سمبند ہوتا ہے چلیے فرنس 33 سوا کوششن دیکھ لیتے ہیں 33 سوا کوششن ہے بھائی بہن میں کون سا سماس ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنس تو اے دند سماس بی بھوبریہ سماس سی دیگو سماس یا ڈی تتپروف سماس فرنس اب ایک بات نورس کرنا ہے جہاں پہ بھی یہ یوگک چننا جائے گا ٹھیک ہے فرنس جہاں پہ بھی یوگک چننا جائے گا یہ والا ٹھیک ہے فرنس تو وہاں پہ ادھکتر دند سماس ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنس جہاں پہ بھی یہ اس طرح سے یوگک چننا رہے گا وہاں پہ دند سماس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فرنس وہاں پہ دند سماس ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے فرنس 34 سوا کوششن دیکھ لیتے ہیں 34 سوا کوششن ہے یودھ اسٹھر میں کون سا سماس ہے اے تتپروف سماس بی بھوبری سماس سی کمدھاری سماس یا ڈی دھگو سماس تو فرنس یودھ میں اسطح رہنے والے کو یودھ اسٹھر بولتے ہیں تو ایک تیسرے پت کی پردھانتہ ہوتا ہے تو کس موطہ تیسرے پت کی پردھانتہ بہوبری سماس میں کس ماری فرنس بہوبری سماس میں یودھ اسٹھر میں جو کون سا سماس ہے فرنس بہوبری سماس چلیے 35 سوا کوششن دیکھ لیتے ہیں 35 سوا کوششن ہے فرنس گو دام کس پرکار کا سبت ہے گو دام جو ہے فرنس وہ کس پرکار کا سبد ہے A. بستو B. پورتگالی C. انگریجی D. فارسی تو گودام جو ہے وہ پورتگالی سبد ہے کیسا سبد ہے پورتگالی سبد چلی فرنس چھتیسوہ کوشن دیکھ لیتے ہیں چھتیسوہ کوشن ہے ہمارا کورتا کس پرکار کا سبد ہے A. فارسی B. ترکی C. عربی D. دیسی تو فرنس کورتا جو ہے وہ ترکی بھاسا کا سبد ہے کس کا سبد ہے ترکی بھاسا کا سبد چلیسے سیتیسوہ کوشن دیکھ لیتے ہیں سیتیسوہ کوشن ہے رچنا یا بناوٹ کے آدھار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو A. دو پرکار کے B. تین پرکار کے C. چار پرکار کے یا D. پانچ پرکار کے تو فرنس رچنا یا بناوٹ کے آدھار پر سبد جو ہوتے ہیں وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تین پرکار کے یوگ روڑ کون سا ہوتا ہے یوگ روڑ روڑ سبد یوگی سبد اور یوگ روڑ Thieves represents تو رشنا پر بناوٹ کے عدار سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں 3 پرکار کے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں 38وں کوشن دیکھ لیتے ہیں 38وں کوشن ہے روپ یا پریوک کے عدار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو A 2 پرکار B 3 پرکار C 4 پرکار یا D 6 پرکار جو ہوتے ہیں فرنس وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں فرنس ایک بیکاری سبد بیکاری سبد اور دوسرے ہوتے ہیں اے بیکاری دوسرے ہوتے ہیں اے بیکاری ٹھیک ہے فرنس تو روپ یا پیڈیو کے آدھار پر سبد جو ہے وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں بیکاری سبد اور اے بیکاری سبد چلیے انتاریس پہ کوششن دیکھ لیتے ہیں انتاریس پہ کوششن ہے ارث کے آدھار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ارث کے آدھار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اے تین پرکار بی چار پرکار سی پانچ پرکار یا ڈی چھے پرکار تو ارث کے آدھار پر سبد جو ہوتے ہیں وہ چار پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چار پرکار کے کون کون سے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ایک آردھی سبد کون سا ہوتا ایک آردھی سبد دوسرا ہوتا انیک آردھی سبد انیکارتھی سبز تیسرا ہوتا ہے سمانارتھی سبز سمانارتھی یا جس کو ہم پریائے باچی بولتے ہیں ٹھیک ہے فرنس پریائے باچی چوتھا ہوتا ہے ہمارا بپرارتھی بپریتارتھی ٹھیک ہے فرنس جن کو ہم بلوم سبزی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بلوم سب ٹھیک ہے فرنس تو ارث کے آدھر پر سبز کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چار پرکار کے کون کون سے ایک آرتی سبڈ انیک آرتی سبڈ سامان آرتیاں پرائے میں اچھی سبڈ چوتھا ہو گیا بپر آرتی سبڈ جن کو بلوم سبڈ بولتے ہیں چلی فرنس چاریس پہ کوششن دیکھ لیتے ہیں چاریس پہ کوششن ہے کبھی کا ستھلینگ سبڈ بتانے دیکھیں فرنس یہ کبھی ہے کبھی تیسے ریٹیپ جو ہے یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا کوششن تو آپ کو بتایا کبھی کا ستھلینگ سبڈ جو ہے وہ کیا ہے اے کبھی تری یہ والا مطلب چار کبھی کا ستھلینگ ہے ٹھیک ہے فرنس تو ہمارا آپسن سی والا صحیح ہے کون سا صحیح ہے فرنس ہمارا آپسن سی والا کبھی اتری ٹھیک ہے فرنس یہ بہت ریپیٹ ہوتا تو اس کو دھیان رکھ لیں کس طرح سے لکھا جاتا ہے چلی ایک تاریس پہ کوششن دیکھ لیتے ہیں ایک تاریس پہ کوششن ہے نیم لکھت میں سے کون سا سبڈ صدا بہو بچن میں پریوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنس کون سا سبڈ نیم لکھت میں کون سا سبڈ صدا بہو بچن میں پریوگ ہوتا ہے اے سیسو بی بھکتی سی پستک یا ڈی پران ٹھیک ہے فرنس جو پران جو ہے وہ صدا بہو بچن میں پران مطلب پریوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پران سبڈ ہے وہ صدا بہو بچن میں پریوگ ہوتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس کے پرانے چلے گئے تو پران ہوتا ہے ٹھیک ہے درشن ہو گیا آنسو ہے اور اور ایک بال ہو گیا ہستاکسر ہو گیا یہ ہمیسے بہو بچن میں پری wird پراند ہو گیا درشن ہو گیا میں آنسو بال ہستاکسر ہمیں ہمیسے بہو بچن میں پری کیے جاتے ہیں چلیے بیالیس وقوشن دیکھ لیتے ہیں بیالیس وقوشن ہے نیم لکھت میں سے کونسا سبد پولنگ ہے ٹھیک ہے فرنس اس میں پولنگ سبد بتانا کونسا جو ہے وہ پولنگ سبد ہے ٹھیک ہے فرنس تو اے آئی بی 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 سی نہر یا ڈی لہر ٹھیک ہے فرنس تو آئی جو ہے دیکھیں وہ بھی اسٹریلنگ ہے بی بی جو ہے یہ پولنگ ہے نہر جو ہے یہ بھی ستریلنگ ہے لہر یہ بھی ستریلنگ ہے تو پولنگ سبت ہے ٹھیک ہے فرنس اس میں پولنگ سبت کونسا ہے فرنس بی ہے کونسا ہے بی ہے سبت جو ہے وہ پولنگ سبت ہے چلیے تیتاریس پہ کوششن دیکھ لیتا ہے تیتاریس پہ کوششن ہے نیم لگی سبتوں میں سے کون پولنگ سبت ہے ٹھیک ہے پولنگ سبت نہیں ہے ٹھیک ہے فرنس مطلب پولنگ سبت نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں ایک اسٹریلنگ سبد بتانا ہے کون سا سبد بتانا ہے فرنس اس میں اسٹریلنگ تو اے رتن بی موتی سی نکل یا ڈی بچپن ٹھیک ہے فرنس تو نیم لکھی سبدوں میں سے کون پولنگ سبد نہیں ہے تو نکل نکل نہیں ہے ٹھیک ہے فرنس چلی چواری سوکوشن دیکھ لیتے ہیں چواری سوکوشن ہے نیم لکھی سبدوں میں سے کون اسٹریلنگ سبد نہیں ہے ٹھیک ہے فرنس تو اس میں آپ نے پولنگ سبد بتانا ہے ٹھیک ہے تو اے روٹی بی پوری سی پانی یا ڈی ندی ٹھیک ہے فرنکس تو کونسا اس میں اسٹلنگ سبد نہیں ہے وہ کونسا ہے پانی پانی جو ایک پولنگ سبد ہے ٹھیک ہے فرنکس چلیے پیتہالیس وقوشن دیکھ لیتے ہیں پیتہالیس وقوشن ہے کو اور کے لیے کس کارک کے چن ہے ٹھیک ہے فرنکس کو اور کے لیے کس کارک کے چن ہے اے سمپردان کارک بی کارک کارک c. اپڑھدان کارک D. سمبودھان کارک ٹھیک ہے فرنس تو K و کے کارک جو ہیں وہ کس کے انترگرات آتے ہیں فرنس کس کے انترگرات آتے ہیں تو وہ آتے ہیں سمبودھان کارک کے انترگرات کس کے انترگرات آتے ہیں سمبودھان کارک کے انترگرات چلیے 46 و Players دیکھ لیتے ہیں 46 وقت کوششن ہے پیڑل پر پاکشی بیٹھے ہیں اس بات کے میں کونسا کارک ہے a. کرن کارک B. اپادان کارک C. سمبند کارک یا D. ادھی گرن کارک ٹھیک ہے فرمس تو پر جو آتا وہ کس کے انترگت آتا ہے ادھی کرن کارک کے انترگت کس میں آتا ہے ادھی کرن کارک کے انترگت چلیے سیتاریسوں کو قوشن دیکھ لیتے ہیں چور کس سنگیا کا ادھاران ہے A. جاتی باچک سنگیا B. بھاو باچک سنگیا C. سمو باچک سنگیا یا D. بیقتی باچک سنگیا ٹھیک ہے فرینس چور جو ہے وہ ایک جاتی و اچک سنگیہ ہے کس طرح کی سنگیہ ہے جاتی و اچک سنگیہ چلے째 88 ویسا کوششن دیکھ لیتا ہے 48 ویسا کوششن ہے نمڈ میں سے کون سا الپ برام چننے ہیں ٹھیک ہے فرینس کون سا الپ برام چننے ہیں تو اے اپسن اے یہ والا d اپسن اے اپسن اے والا c اپسن اےнее ڈ اپسن اے یہ تو فرینس ہمارا الپ برام جو ہے ہے وہ ای اوپسن صحیح ہے الپرام جو لگتا ہے وہ اس طرح سے لگتا ہے ٹھیک ہے فرمز کس طرح سے لگتا ہے اس طرح سے چلیے بات کریں یہ والا جو ہے بی اوپسن میں جو ہے یہ کس طرح کا ہے تو یہ ارد برام ہے کس طرح سے ارد برام سی اوپسن جو ہے یہ کونڈ برام ہے دی اوپسن تو آپ کو پتہ یہ پرسن چن ٹھیک ہے فرمز چلیے اوڑنچہ سب کوششن دیکھتے ہیں نیم ان میں سے بیورن چن کو پہچانی ہے ٹھیک ہے فرمز اس میں بیورن چن کون سا ہے ا اوپسن بی اوپسن سی اوپسن یا ڈی اوپسن تو فرمز اس میں جو بیورن چن ہے وہ ہمارا یہ والا ہے بیورن چن جو ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے بی اوپسن والا یہ کونسا یہ آج چلے یا بسمیادی چن ہے ٹھیک ہے فرمز یہ نیچے والا جو ہو گیا ہمارا ارد برام ہو گیا اور اوپسن جو ہوگیا ہمارا وہ کونس ہوگیا پرسند چین ٹھیک ہے فرنس چلیے آج کا انتیاب کوششن دیکھ لیتے ہیں ہنس پتھ کو کس اور نام سے بھی جانا جاتا ہے اے پادچن بی تروٹی برام سی لوب چن یا دی آج چلیے چن تو فرنس پتھ کو جو ہے وہ تروٹی برام سے بھی تروٹی برام نام سے بھی جانا جاتا ہے اب جیسے آپ نے لکھا میرا نام پردیپ آپ نے پیچھے کچھ نہیں لگا تو جو ہے چھوٹ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے بیچ میں کچھ بھی چھوٹ جاتا ہے جیسے میں نے کام کیا تو میں نے کیا 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 کام اس طرح جو چھوٹ جاتا تو اس طرح سے لگاتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے تو اوپر لکھ دیتے ہیں تو اس کو بہتا ہے ہم تروٹی برام یا ہنس پتھ ٹھیک ہے فرنس تو یہ تھے ہندی کے پچاس موسٹ اپورڈنٹ جو آپ کے آنے والے ایکزام میں کافی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسرے فرنس تک اس بیڈیو کو شیئر کریں جیسے فیس بک ہو گیا ورس اپ ہو گیا چلے فرنس ملتے ہیں اپنی اگلی بیڈیو میں